بہن نے پوری گروشی شریف پرزور طریقے سے آپ کے مدعوں پر لڑنے کے لئے اس بار پھر سے مدھان زبان کا چناؤ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو بھائی آپ کا خواستہ آواز پہنچ جائے گی پریشانتہ میں بھی رمائی کے بھی آواز پہنچا ہوں آپ بلکل پریشانتہ اسی تھکے ہوئے دستے دلب سے مانتے ہیں جو مانتے نہیں رب سے وہ سب سے مانتے ہیں اسی تھکے ہوئے دستے دلب سے مانتے ہیں جو مانتے نہیں رب سے وہ سب سے مانتے ہیں وہ بھید مانتا ہے حاکموں کے لہجے میں ہم اپنے بچوں کا حق بھی ادب سے مانتے ہیں میرے بھائی آنے آنی تیرا تاریخ کو آپ کو بھروں سے بہر نہیں کرنا ہے اور نہ صرف مانتر کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے بلکہ جھارکن کے مستقبل کا بھی فیصلہ کرنا ہے یہ چناؤں کی اور چناؤں نہیں ہے یہ چناؤں صرف ایک دھان سبا کا چناؤں سمجھ کے لئے لڑنا ہے ڈلی، اصد، گھجرات، الگ الگ جگہ پر بیٹھے ہوئی طاقت ہیں یہ سوچ نہیں ہے کہ جھارکن کی اسکتہ کو پاوال کر دیں گے لیکن یہ جھارکن ہے یہ رکے گا نہیں اور یہ جھکے گا نہیں کوئی اس ناؤں کی سے چھکا نہیں سکتی ہے کہ یہاں ہر زہر دینے کا کام کرے گا تو یہ جھارکن کی دھتی زہر کی کھیتی نہیں ہو لے بھی میں تمہیں اپنے اصولوں کی قسم دیتا ہوں میں تمہیں اپنے اصولوں کی قسم دیتا ہوں مجھ کو وضحب کے دیاراتوں میں نہ دولہ لائے میں نے انسان ہی رہنے کی قسم پھائی ہے مجھ کو ہیدو یا مسلمان نہ سمجھا جائے ایک طرف چھارکن کی اسکتہ اور یہاں کی گھڑ بندر کی سرکار ہے اور ایک پر اپلی سے گھڑات سے اصم سے یوکی سے آگر کے آتناسلوں کے ادھکار کی بات کرنے والے جھوٹے نیتا ہیں ہمارے پہلے سے آئے وقت پہلان ممتری جی اصم سے آئے وقت ممتری بہتے ہیں آپ اور آجباسلوں کی باتیں ہاتھ کے اپنے سے آجباسلوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں ہمارے آپ کو بھول لوگ ہو کہ اس نیش کا سب سے لوگ اپنی آدھیواسی سماج کا مکھے ممتری جو جھارکن کے لوگوں کے دلوں میں بستا ہے ممتری کو بنا کسی جرم کے آپ کو مہین اور جیل میں رکھا صرف اس کو ڈرانے کے لیے اس کو ڈھمڈانے کے لیے لیکن میں سلوٹ کروں گا جھارکن کے ممتری ہمارے سوریل صاحب کو کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تم سلاپوں میں ڈال سکتے ہو لیکن میری ہمارت نہیں تو ہو سکتے ہو ہی مند کے مقابلے ہی مند بولایا گیا ہے نام نہیں ایسا ہے جس میں ہوسلا نہیں سمجھ میں آتا ہی مند اور ادھر کون ہے ہی مند نام نہیں جو سمجھ میں آتا ہے کہ بہتر آدمی میرے بھائی ٹیڑا تاریخ کو گھروں سے باہر مکلئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ عجبہ سیئر صوان علم صندق صوان ڈالیت صوان پچھڑا صوان صوار سارے لوگ ملد کر کے رہیں بھائی چارے کے ساتھ رہیں تو ایک طرف نفرت والے کھڑے ہیں اور ایک طرف مہد بک والے کھڑے ہیں ہمارے نیتا کا نعرہ کیا ہے نفرت چھوڑو بھارت چھوڑو ہمارے نیتا کا نعرہ کیا ہے نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھوڑو ہے ایک طرف محبت کی دکان ہے اور ایک طرف نفرت کا پھیلہ جھوٹے لوگ ہیں آپ کے بیچ میں آئیں گے جھوٹے نعرے دیں گے نعروں کے چکر میں مدانہ چھارکھنڈ لوگ یہ نعرہ لگائیں گے کہ بٹو گے تو کٹو گے آپ نعرہ لگانا کہ نفرت کے دن بھیتیں گے جھوڑے رہے تو جیتیں گے آپ نعرہ لگانا کہ جھاسے میں نہیں آئیں گے پھر سرکار بنائیں گے یہ نعرہ لگانا ہے یہاں پر یہ بھاچپا کے لوگ انہوں نے نعرہ دیا تھا بہت ہوئی مہنگائی کی مار اپنی بار موڈی سرکار یاد ہے تو ہزار چودہ گون کا نعرہ نعرہ دیا بہت ہوئی مہنگائی کی مار اپنی بار موڈی سرکار اور پھر انجام کیا ہوا وہ پیٹرول ڈیزل جو اٹھ کامل روپے لیٹر تھا وہ سو روپے لیٹر ہو گیا وہ چالسو روپے لیٹر کی آنکھ سے آنکھ ملا کر نے کہا تھا کہ پھران ممتری جی آپ مہنگائی پر پروچن دینا بند کرئیے آپ ہو ہیں کہ آپ کی سرکاریں فیل میں ٹیکس فری کرتے ہیں اور کفن پر جی ایسٹی لگاتی ہے کفن پر ٹیکس لگاتی ہے کفن پر ٹیکس لگاتی ہے یہ کفن پر جی ایسٹی لگانے والے لوگ ہیں انہوں نے نعرہ دیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یادین کا نعرہ اور پھر اس ہمارے کی سچائی کیا ہوئی کہ ہاتھ رس میں جب ایک دلید بٹیا کا بلاکار ہوا تو رات کے دو پچے بینہ پریوار کی مرضی کے اس کی لاش چلا دی گئی نعرہ دیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور جنتر مندر پر جب پہلان بیٹیا انسان مانگنے کے لئے بیٹھی تو بھاجپا کی پولیس نے ان بیٹیوں کو سڑکوں پر بھسیتا انہوں نے نعرہ دیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ دلید کی لازمی لیکن پر دیوار پر بھڑے ہو کر 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 قرآن بلکی سینم پہلا شکری کروڑ بھاشا دیا اور جس پتر آگست میں وہ بھاشا دے رہے تھے ان کے بھاشا کے محض دائی گھنٹے بعد گجرات میں بلکیس بابا کے دوشی نہ صرف جیل سے رہا پیا جا رہا ہے بلکی بھاجپا کے نیتا انہیں مالوں پہنا رہے تھے یہ ہے ان کے نارو کی سچائی اس لیے بھاجپائیوں کے نارو کے جھاسے میں کبھی بتانا جھالان والوں یہ جھوٹے لوگ ہیں میں نے جیسے ہی بتانا شروع کیا کھر گئے جی بولے جو بتاؤ کہ یہ اس کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو سرکار آنا چلایا ڈکھا دینا ہیمن تمشہ سرما کو ڈکھا دینا آمیت شاہ جی کو یہ بھارک کا نقشہ ہے اس نقشے میں جھارکند نہا ہے میں اس کو اور کیریفائی کرتا ہوں میں یہ نقشہ بھی دکھا رہا ہوں اس میں جھارکند نہا ہے مجھے آمیت شاہ یا پھر نرینگ بھوڈی جی یا پھر ہیمن تمشہ سرما بتائیں کہ کون سی سیمہ ہے جھارکند کی دکھا کر کے کسی اور دیش سے جھوٹی ہے مورک بنانا خند کرو جھارکند کے لوگوں کو یہ میرے پاس بھارت کا نقشہ ہے اور تمہارے گری منترالہ کا ادھکارک بیان ہے یہ اگر دس سال سے تو سنگر میں تمہاری سرکار میں سارے دس سال سے بارڈر کی سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے گری منترالہ کی کوئی گھس بیعت کر کیسے گیا اگر کر گیا تو یہ سب سے بڑی کمی کو بھارکتا کی ہے یہ یہی نعرہ یہاں آکے جھارکند میں بھی دیں گے یہی یہی نعرہ جا کے مہاراشترا میں بھی دیں گے یہی نعرہ یوپی میں بھی دیں گے کیونکہ ان کے پاس نفرت کے نعرہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس لیے آپ کو آگاہ کرنا ہوں کہ جس طرح انگریز کرتے تھے گا کہ بانٹو اور راج کرو اسی طرح بھانشتہ کرتی ہے بانٹو اور راج کرو میں تو راول گاندی کا سپاہی ہوں راول گاندی کے ساتھ بھارک لوڑو یاکترہ میں چار ہزار کلومیٹر پیدل چلا ہوں جب میں ان کے ساتھ چلتا تھا اور مجھ سے میڈیا کے ساتھی کہتے تھے کہ امران صاحب آپ راول گاندی کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں آپ کو شائر پہلے ہیں سیاست جو ہر ظالم سے ٹکرائے گی وہ آن بھی بناوں گا جو ہر ظالم سے ٹکرائے گی وہ آن بھی بناوں گا نئے انگریز آئے ہیں نیا گاندھی بناوں گا وہ میرا گاندھی جس کا صرف ایک کارا ہے نفرت چھوڑو بھار چھوڑو میرے بھائی کانگریز نفرت کی بنیاد پہ راجنیتی نہیں کرتے گٹ بندن نفرت کی راجنیتی نہیں کرتا ہیمت سورے رات سے بھی جاس کے ملکے پر بات کرتے ہیں گٹ بندن کی سرطار کہہ رہی ہے ہماری سرطار آنے دیجے مہیا سفان جو یوجنا ہے اسے بڑھا پچیس سو روپے کیا جائے گا ہیلتھ بیما کتنی شاندار بات ہے پندرہ لاکھ روپے کا ہیلتھ بیما ہر پریوار کا موف آپ سوچھئے ہم کاتنے باتنے کے نام پہ اوٹ نہیں مانگویں ہم کہہ رہے ہم آپ کو لاج دیں گے ہم آپ کو راشن دیں گے ہم آپ کا بجلی کا بین بات کریں گے ہم مہیا سممان یوجنا میں ہماری نفرت کے دن بیٹیں گے جڑے رہے تو جیتیں گے آپ ان سے کھل کے کہو اور میں تو روز تو اپنی اس بہن کے لیے اور بندو درکی صاحب کو آج میں نے یہاں پہ بھاشن دیتے سنا اور میں نے اے آئی سی سی میں ڈلی کے گلیار میں کانگریس نیتاؤں کے سامنے بین کو کٹھے ہوئے جب دیکھا ہے تو میں بہت امانداری سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے بندو درکی کو اپنی پارٹی میں بھی اے آئی سی سی میں ڈلی کے جھار پھنڈ کے گریب بھرپا کو لیے یہاں کے آدھواسی سماج کے لیے یہاں کے مسلم سماج کے لیے یہاں کے سماج کے لیے یہ بھاجپا کے لوگ جب بہادر لوگوں سے ڈرتے ہیں تو سازش کر کے انہیں میدان سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ بھول گئے کہ آپ بندو درکی کو چھناو لڑنے سے باہر کر سکتے ہو اس کا ہفلہ نہیں توڑ سکتے اور مجھے خوشی ہے کہ بندو درکی 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 سامنے کے لیے چلپی جیسے بیٹی ہے جو مضبوطی کے ساتھ ان کے کام کو ان کے حوصلے کو لے کے آگے پڑ رہی ہے جو میری بہن کی طرح ہے میں اس بہن کے لیے آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ اس الیکشن میں اس بہن کا سپورٹ کر گئے اور یہ بھاجپا کے لوگ آپ کے بیچ میں آئیں اور آپ سبھا مل اوپ ان سے پوچھ لینا کہ بھائی 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 چوکی داری کروں گا یہی کہتا ہے یاد ہے نرندر بھوٹی جی نے کیا کہتا بھائیو میں نو خزا جا کی چادی سوک لو میں چادی نہیں مکنے دوں گا اب تو میں پارلیا مل میں بھی ان سے پوچھتا ہوں کہ کہ کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوک ہوں چوندار تہاں سولا ہے چوندار ویجیب علیاناق کے نیچے سے ہا گیا پراہ چوندار تہاں سولا ہے چوندار گیس سلندر کی عیمت بھی ایک ہزارت پار تہاں سولا ہے چوندار تہاں سولا ہے چوندار یہ چائے چائے کا نام میرے میں بس پات آ جاتا ہے مارکن کے لوگوں پس مطلب کی محبت پر اسلام چلتا یہاں ہمارے سٹیٹ چیئرمن منجور انساری صاحب بیٹھتے ہیں ہمارے نیشنل وائز چیئرمن انوار بھی ساری صاحب بیٹھتے ہیں ہمارے پرواری انسان صاحب بیٹھتے ہیں ہمارے امجیر خدت صاحب یا کردگردی صاحب ادنان اشرف صاحب باقی ہمارے زلہ چیئرمن ہیں باقی جو یوت بانگڑے سمیلا جو بھی ساتھی بیٹھتے ہیں چائے بیٹھنے والا پورا بھارت بیٹھ رہا ہے بیٹھ رہاں کوئی بیٹھ رہا ہے چائے بیٹھنے والا پورا بھارت بیٹھ رہا ہے اسی کام میں حاصلوں سے مہارت بیٹھ رہا ہے کہ ریل پک گئی تیل پک گئی پک گیا ہوایی اللہ سب کچھ پکتا دیکھت خوش ہے اپنے گے پیر نگڑا جانتا مہدائی کی ماری جانتا مہدائی کی ماری کر دی ہا ہا کار پہاں سوڑا ہے چوتھی دار پہاں سوڑا ہے چوتھی دار اور جاتے جاتے مائک کا ہی کوئی ترے پر بڑھا دی دے کی عمران بتا کوئی کینے پہ کہ ہمانت رشت سرما کی آواز لگ دے پہاں سوڑا کر دو یہ آواز پہ ساپ ستھو جانے چیز ہے پہاں مہدب کی بات کر دو اچھا آپ کے مائک کا ڈریکشن سے ہی کر دے اس دیش پہ میڈیا کے مائکوں کا ڈریکشن ہی تو سہی کرنا ہے پہاں سوڑا ہے مجھے لگنا چاہیے وہی جوش نہیں جزبہ الیکشن ہوسلے سے لڑا جاتا ہے خاموش رہ کے نہیں لڑا جاتا یہ تو دور دور سے آ کر کے آئیں بھائیں بھگ رہے ہیں نا جب جنتہ کھڑی ہو جاتی ہے باغی بن کے تو نفرت کی کوئی بھی دکان اٹھتا شکر نہیں پھل سکتا ہے یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ برسامنڈا کی دھرپی نے پھر سے یہ لڑکارا ہے یہ لائن پہ تیار رہا ہے سچ بات مکہ تو کہ برسامنڈا کی دھرپی نے پھر سے یہ لڑکارا ہے جتھ بندہ نہیں جیتے گا ہے ملت سے کہ برسامنڈا کی دھرپی نے پھر سے یہ لڑکارا ہے کہ برسامنڈا کی دھرپی نے پھر سے یہ لڑکارا ہے اور تم کہا سوئے گا کہ کچھ بہو پیے دلی اسم سے تمہیں بات میں آئے ہیں آئے ایک نہیں آئے تو سمردن کرنا نہیں بات کا کہ کچھ بہو پیے دلی اسم سے تمہیں بات میں آئے ہیں انسے پچ کر رہنا یہ اپ رہ کے نارے کریا ہیں انسے پچ کر رہنا یہ اپ رہ کے نارے کریا ہیں اسے کوٹ نعمت دینا چو اپنا پھائی چاہے موسیقا 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 اگر آپ کو پانی پیدا ہے بکے پیدا ہے ہاں بیرزامنڈا کی دھر دینے پھر سے یہ لگا ایک ہی آگیا آپ خاربان مجھے ہم کو پکے دینے جب ہوگی ایک ہی آگیا آپ ان کے ساتھ بہت جائے بھائی آپ ان کے ساتھ بہت جائے اندر بانگیا پڑھتا ہوں کیوں محمد کی بات کرتے ہیں کہ پھر سے کھلے گی جھال خند میں یار دکا محبت کی اگلی لائن پہ اگر سچ رہے تو پیار ہے نا پھر سے کھلے گی جھال خند میں یار دکا محبت کی لاہ اللہ نام ہے جس کا ہے پہچان محبت کی لاہ اللہ جس کا ہے پہچان محبت کی جس کا ہے پہچان محبت کی دھر دینے پھر سے یہ لگ پارا ہے کہ نفرت کے دل بیٹیں گے جڑے رہے تو جیتے ہیں نفرت کے دل بیٹیں گے جڑے رہے تو جیتے ہیں میں آپ کے پاس تقریباً ڈیڑھ ہزار کلومیٹر جھوڑ سے چل کے اپنی اس بہن کے لیے دامن پھلا کے یہ کہنے آنا ہوں کہ ایک بھائی ایک بہن کے لیے دامن پھلا کے آپ سے یہ کہہ رہا ہے یہ شلپی یہ دو سال میں ان کو دو سال سیوہ کا محبت ملا بندو بھائی آنکہ آنکہ تین سال تک بندو بھائی سیوہ کرتے ہیں بندو کا مطلب جانکہ آپ لوگ اور یہ بھائی کی بیٹی بھائی کی بیٹی کو اپنی بیٹی کو اپنی بہن سمجھ کر کے تیرا تاریخ کو گھر سے باہر نکلی ہو اور ایک ایک اور ہاتھ کے سکتے کے سامنے والے بھٹک پہ دبائی ہیں دو نمبر پہ بھٹک ہیں ان کے لیے دو نمبر والا بھٹک دبائی ہیں اور انہوں نے دو نمبر ہی بھوک رہے ہیں انہوں کو فکس پومانگر سے ہٹائیے جارکن سے پاہر جارکن سے پاہر جارکن کے لوگوں کا ہے جارکن کے آگیاستوں کا ہے جارکن کرسکروں کا ہے جارکن کے جارکن کی اسمتہ جارکن کے لوگوں کی ہے یہاں نفرت کی کھیپی نہیں پڑھ سکتی نہیں پڑھ سکتی تیرا تاریخ کو گھر سے باہر نکلیے اس بہن کے لیے اپنا ہے کہ بورٹ دیجئے کیونکہ شلپی بندوں نیہا کرکی کو دیا گیا آپ کا ایک ایک بورٹ صرف شلپی کو نہیں ملے گا محبت کے اس مسیحہ کو ملے گا اس کا نام راہو شلپی کو دیا گیا آپ کا ہے کہ گھر سکت شلپی کو نہ ملے گا آپ کی لائے بھلکت لڑنے والے بندوں دھلکی کو ملے گا شلپی کو دیا گیا آپ کا ہے کہ گھر سکت شلپی کو نہیں ملے گا آپ کے لیے ہستے ہستے جیل جانے والے حیفت سوریل کو ملے گا آپ کا دیا گیا ایک ایک بورٹ صرف شلپی کو نہیں ملے گا آپ کا دیا گیا ایک ایک بورٹ آپ کے بھائی بلان پتا کری پہ آپ کا احسان ہوگا میں آپ سے کہتا ہوں یہاں شلپی کھڑی ہو کر کے ملہان زمان میں آپ کے مدے اٹھائے گی اور میں دیش کی کھاریا میں ملتا ہوں کر کے آپ کو مدے اٹھاؤں گا یہ باتا کرنا نہیں ہے میں درا نہیں میں شکا نہیں کہیں چھپ چھپا کے کھڑا گے جو ڈٹے ہوئے ہیں مہاز پر مجھے ان سفروں میں تلاش کر میں آپ کے مدوں پر لگتا رہتا ہوں بولتا رہتا ہوں اس لئے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پہلی بار آیا ہوں لیکن آخری بار میں آیا ہوں شلپی کو چناب جتائیے یہ اس تاریخ کو ریزلٹ آئے گا تو میں ہرستان کے کسی بھی شہر میں رہوں لیکن میری بندرے ماتر مدھان زباہ پہ رہے گی مجھے بائیوز نہیں کریے گا نا جتائیے گا نا شلپی کو پر بائیے اپنا یہ کہ خان پر مجھے یقین دے آئیے انہوں جو روٹ پہ تھے انہوں نے ہاتھ لیے اپنے اپنے اٹھائیے گا ایک ایک خان پہ آئیے مجھے یقین دے آئیے کہ آپ کا ایک ایک اور سینا کاریخ کو ہاتھ کے پندے کے سامنے والے بندرے دے گا آپ سے اس کاریخ کو ریزلٹ آئے شلپی کو چھتائیے میں آدھا کرتا ہوں کہ پھر آپ کے بیچ میں آپ کا شکریہ آدھا کرنے بہت شکریہ ماننے والے حیمار شکریہ ماننے والے آپ کا کارپ لیکتی ہے بہت شکریہ مجھے 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 مجھے